اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں عمران خان نے جو تازہ ترین پیس کانفرنس کی ہے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ درج کی گیا ہے اس کے حوالے سے عمران خان کا کیا کہنا ہے صافیوں سے انہوں نے کیا گفتگو کی ہے اور ملزم نوید کے حوالے سے اور سربراہ تحریک لبیک کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہیں تو آج کی اس ویڈاگ میں سب کچھ آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا سابق وزیراعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے منگل کو وزیراعباد پولیس کی جانب سے قتل کے مقدمے میں درج فرسٹ انفارمیشن ریپورٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی کے سربراہ نے کہا ہے کہ لاہور میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں گولی مار دی جائے گی اس حوالے سے ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی تھی جس میں انہوں نے حملے کے پیچھے کار فرما افراد کے نام بھی بتائے تھے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایک سازش انہیں اسی طرح قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس طرح مذہبی انتہا پسندی کا سہارا لے کر سابق گوونر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا گیا تھا عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ملزم نوید کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی کے سربراہ ساد رزوی نے بھی ملزم نوید سے کسی قسم کے رابطے کی تردید بھی کر دی ہے عمران خان نے مزید کہا ہے کہ میرا فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ہاں صرف اعتصاب کے عمل پر اختلاف ہے ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ مخلوط حکومت کبھی نہیں بننی چاہیے ورنہ ہمیشہ بلیک میلنگ ہوتی رہے گی عمران خان نے کہا ہے کہ اگر دو تہائی اکثریت ہو تو وزیر آزم مضبوط ہے اور بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے اس سے قبل عمران خان لانگ مارچ کے دوران حملے کا مقدمہ تھانا وزیر آباد میں درج کیا جا چکا ہے تفصیلات کے مطابق ایف آئی آر سب انسپیکٹر عامر شہزاد کی جانب سے پیر کی شب درج کی گئی سابق وزیر آزم عمران خان پر فائرنگ کا مقدمہ ایک قتل اقدام قتل اور انستاد دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا جبکہ موقع سے گرفتار ہونے والے صرف نوید کو ملزم مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے جس کو عمران خان نے چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کنٹینر پر اللہ والا چوک سے وزیر آباد آ رہے تھے کہ شام چار وجہ کے قریب ملزم نوید نے پستول سے فائرنگ کی مارچ میں شامل معظم نامی پی ٹی آئی کا حامی گولی لگنے سے جانب بہاک ہو گیا جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی کنٹینر پر زخمی ہو گئے ایف آئی آر میں گیارہ معلوم اور کچھ نامعلوم زخمیوں کا بھی ذکر ہے اس میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے جان پر کھیلتے ہوئے ملزم نوید کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس سے پکڑے جانے کی وجہ سے وہ مزید فائرنگ نہ کر سکا افسوسناک واقعے کے بعد عمران خان ٹی پی مداد کے بعد مناسب علاج کے لیے لاحا اور روانہ ہو گئے تھے